قربانی قصے کرانی چاہیے انہوں کا دہان رکھتے کہ حلال پیسے سے ہو اچھا جانور ہو چھوڑی پھیرنے کا جب وقت آتا ہے تو ہم قصائی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ وہ نازک مسئلہ ہے جہاں پر ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کے جانور پر چھوڑی پھیرنے والا شخص بھی وہ ایک نیک اور عقیدہ انسان ہونا چاہیے جس کا اللہ کے بارے میں عقیدہ درست ہو جس کو نبی کے بارے میں عقیدہ معلوم ہو جس کو دن کی بنیادی چیزیں معلوم ہو جس کو خدا کے بارے میں عقائد نہیں معلوم جس کو نبی کے بارے میں عقائد نہیں معلوم اس کا اپنا عقیدہ ہی صحیح نہیں وہ اہل ایمان بچا کے نہیں بچا یہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ چھوڑی پھیرنے والا ایک انجان شخص وہ اہل ایمان بھی ہے کے اندر سے نہیں ہے وہ اندر سے کفریات میں مقتلا ہے فسق میں مقتلا ہے کتنے نجانے صبح سے شام تک کفریہ کلمات بکتا ہے جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کفریہ کلمات مثال کے طور کے اوپر کوئی بیماری تکلیف آ جائے تو اس پر اللہ سے شکوا کرنا کہ اللہ ہمارے گھر ہی کو دیکھا ہے بیماری کے لیے بیماری جاتی نہیں ہے ساری مسئلت ہمارے لیے ہے یا فاقہ کشی ہمارے لیے ہے اس قسم کے الفات کفریہ کلمات ہیں نجانے کتنے معاشرے میں افراد ایسے ہیں وہ کفریہ کلمات کہتے ہیں اسی طرح سے فجر کی نماز کو اس نے ادا نہیں کیا ہوگا یہ فسخ ہے بڑا گناہ کمیرہ ہے اسی طرح اور نجانے کتنے معاملات ہوں گے ایسے شخص سے آپ جانور کے اوپر قصائی سے چھوڑی پھر باتے ہیں تو آپ کی ساری کی ساری قربانی جو ہے وہ بدعقیدہ شخص نے اگر چھوڑی پھیڑ دی ہے اور اس نے اللہ کے کلمات کو تکبیرات کو بھی صحیح سے ادا نہیں کیا تو آپ کے قربانی ضائع ہو جائے گی ایک اہل ایمان اللہ کی تکبیرات بیان کرتے ہوئے صحیح عقیدے کے ساتھ جب جانور کے گلے پر چھوڑی پھیڑے گا تب جا کر وہ قربانی اللہ کے دربار میں قبول ہوگی کیونکہ اللہ کو آپ کا نہ خون جائے گا نہ جانور کا گوش جائے گا نہ اس کی خال جائے گی یہ سب تو دنیا کا عمل ہے یہی رہ جائے گا اللہ کے دربار میں کیا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے قرآن میں لینالاللہ لحوہا ولا دماؤہا نہ خون جاتا ہے نہ گوش جاتا ہے اللہ کے دربار میں لیکن تمہارے دل کی نیتیں تمہارے دل کا تقوی اللہ کے دربار میں جاتا ہے